اچھا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن طرح کے بالوں سے منع کیا ہے یہ چیز بھی تو ملتی ہوگی جیسے قض ہے یا اس کے علاوہ اور کس طرح کا بال نہیں رکھنا چاہیے دیکھیں بالوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں سے ایک تو یہی حصہ لے سکتے ہیں کہ اگر بال ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا لا پروائی نہیں کر سکتا ایک چیز یہ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا کہ ملب سر کے کچھ حصے کو چھل دیا جائے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے یہ سخاص تو سے نوجوان یہاں سے سائیڈ سائیڈ سے اگدم ٹکلا ہو جاتے ہیں بیچ میں بڑا باز ہوتا ہے ہاں بہت سارے طریقے ہیں ان کو کوئی پیچھے سے ٹکلا ہو جاتا ہے کوئی آگے سے کوئی سائیڈ سے یہ غلط طریقہ ہے اسلام میں اس کے گونجائشنے بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ چھوٹا بچہ بلکہ تاجب کی بات ہے افسوس کی بات ہے کچھ بچے ایک دم ننے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں گود میں ہوتے ہیں ماں باپ ان بچوں کا بھی اس طرح کا بال کٹوا دیتے ہیں اس نے تاجب کی بات اسلام ہی جو حدیث ہے نا قضا والی کہ آپ سسم میں منع فرمایا کہ آدھا بال چھیل رہے ہو آدھا کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ بچے ہی سے مطلق ہے صحیح آپ سسم نے ایک چھوٹے بچے ہی کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تو ٹوک آکی مت کرو تو وہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ بڑے لوگ تو سمجھدار ہیں بچے جن کی دیکھ بال دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں اپنے بچوں کو ایسے بال نہ رکھنے دیں کہ آدھا چھیل دیا اور آدھا چھوڑ دیا آپ سسم نے منع فرمایا یعنی بچوں کے جو سرپرست ہیں ان کو مخاطب کیا آپ سسم نے کہ بھئی چھلنا تو پورا چھل دو یا پورا بال لگ کھو لیکن اس طرح آدھا چھل کے آدھا ایسا مت کرو تو اس میں غیروں کی مشابہ تعلی بات بھی آ جائے گی بالکل اس میں اللہ کی ایک مشہور حدیث ہے سنان نبی دعوت میں کہ من تشبہ بے قومین فوامین جو کسی قوم سے مشابہ تکتر کرتا انہی میں سے تو اگر کسی قوم میں آپ دیکھیں کہ جو خاص ان کے مذہب سے جڑی ہوئی کوئی شعار ہے بال کو لے کر یا ان کے تیوہار سے جڑا ہوا کوئی شعار ہے بال سے لے کر تو اس طرح کے بال لکھنے سے اس طرح آپ کنا چاہیے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ جو خواتین کا جو کوئی طریقہ ہو بال لکھنے کا اس طرح سے کوئی بال چھوڑ کے رکھیں بلکل دیکھنے سے لگے یہ آدمی نہیں یا عورت ہے تو خواتین کی مشابہت اس سے بھی منع کیا گیا تو بالوں میں اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہی کہ خواتین کی مشابہت نہ ہو دوسری قوموں کی مشابہت نہ ہو اس طرح جو فاسق فاجر گانے بجانے والے ہیں ان کی مشابہت نہ ہو غلط قسم کے لوگ جو ہوں جو گانے بجانے والے ہوں یا فاسق ہو گئی رہا ہوں تو ان کا ایک خاص انداز ہوتا بال رکھنے کا تو اس طرح کا گر رکھے آدمی تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہو جائے گی من تشبہ بقو من فو منہو تو ایک خاص لوگ ہیں جو گانے بجانے کا کام کرتے ہیں وہ ایک خاص انداز سے بال رکھتے ہیں ان کی کوپی کوئی کرتا ہے ان کی تقلید کرتا ہے تو من تشبہ بقو من فو منہو وہ انہی میں سے شمار ہونے لگے گا اسے ان لوگوں کے خاص انداز کی کوپی نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں